سہرہ اے تھر کے یہ کوئیں ویسے تو پانی کے حصول کا بنیادی وسیلہ ہیں لیکن کئی گاؤں ایسے بھی ہیں جہاں یہ کوئیں موت کی داستان بیان کر رہے ہیں معاشی اور گھریلو حالات سے تنگ آ کر کئی خواتین اور مرد ان کوئوں میں چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر چکے ہیں مائی ڈہلی کے نوجوان بیٹے نے بھی کوئے میں چھلانگ لگا کر خودکشی کی وجہ زمیندار کا کرزہ بنا ہم غریب ہیں اور زمیندار کا کرز ہے مشکلات کی وجہ سے نہیں دے پا رہے ہیں ظاہر ہے کرزہ لیا ہے بھرنا تو پڑے گا وہ چھوڑیں گے تھوڑے ہی اپنا کرزہ ہم کسان ہیں ان کی زمینوں پر کام کرتے ہیں دھر میں عام کسان ہو ٹیچر یا پھر سماجی کارکن اس وقت دھر اور خاص کر چھاؤنی کے پاس موجود تحصیل چھاچروں میں رہنے والی آدھے سے زیادہ آبادی کرزے کے بوجھ میں دبی ہوئی ہے سہرائے تھر میں مال مویشی اور زراد کا سارا انہسار بارش پر ہے جو گزشتہ سات برسوں سے اکثر علاقوں میں نہیں ہوئی اور اگر کہیں ہوئی بھی ہے تو معمول سے انتہائی کم کہت سالی میں فصل نہ ہونے کے باعث زیادہ تر کسان کرز لے کر اپنا گھر چلاتے ہیں اور ادم ادائیگی کی صورت میں اپنی جان لے لیتے ہیں دکاندار بھی کرزہ دینے کے لیے بمشکل تیار ہوتے ہیں تھری لوگوں کا کہنا ہے کہ تھر میں ہونے والی خودکشیوں کی بیشتر وجوہات ہیں جن میں سے ایک زمیداروں کے کرزے سے بچانے کے نام پر بننے والی سہولتکار کمپنیاں بھی ہیں جن کے وہ زندگی بھر کے لیے مقروض ہو چکے ہیں لیکن سہولتکار کمپنیاں اپنے دفاع میں کہتی ہیں کہ وہ کرزہ صرف ان لوگوں کو دیتے ہیں جو کرزے کی بروقت ادائیگی کر سکتے ہوں غیر سرکاری تنظیم تھردی پچھلے دو دہائیوں سے تھر میں کسانوں کی مایکرو فائننسنگ میں مدد کر رہی ہے اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں کی ضروریات بہت زیادہ ہیں اور کرزہ کسی ایک بینک سے نہیں لیتے جتنے بھی مایکرو فائننسنگ بینک کام کر رہے ہیں وہ ان سب سے کرزہ لے چکے ہیں اگر کسی شخص کی ضرورت بیس ہزار کی ہے تو وہ اسی سے نوے ہزار کرزہ لے چکا ہے جبکہ گھر میں آمدنی دس ہزار آتی ہے وہ پچیس سے تیس ہزار کرزہ کیسے چکائے گا تھر میں چار سال سے جاری کہت سالی کے کئی مزرسرات رونما ہوئے ہیں ان حالات میں تھری عوام کا خیال ہے کہ ان کی بنیادی ضرورتیں ایوانوں میں زیر بحث نہیں آتی جس کی اس وقت اشد ضرورت ہے ساہر بلوچ بی بی سی نیوز چھاچرو